رائے ستھان کی اس درتی پہ اس اتیاس ایک دن اس اتیاس کو رچنے کے لیے شروعات کرنے کے لیے کونگریس اور بھاسپا کو جس پرکار سے ڈلی اور پنجاب میں نے اس تو نابود کیا ہے اس کو یہاں پر بھی انجام دینے کے لیے ہمارے بیچ میں ہمارے پری اروند کیجریوال جی اور بھگواند مان جی ہمارے ساتھ میں یہاں پر ہیں ساتھ ہے سندی پاٹھاک جی ساتھ ہے مینہ مشرا جی اور ہمارے سہ پرواری گولڈی مساوٹ جی سیوچرن جی اور نریندر جی انہیں سبھی کے ساتھ آج ہاں پر میں سب سے پہلے ہاں پر بلکل ہم سبھی پریار کرتے ہیں ان سے میں ہاں پر سب سے پہلے بن روض کروں گا ہمارے لوگ سوائن چارج اور ڈسٹرک ان چارج اور جاکر صاحب اور مکسر جی سے کہ وہ آئیں اور یہاں پر جاکر صاحب مکسر جی شنکر میکوال جی اور شکویندر سنگھ یہ گنگا نگر صاحب جن کے نام پر پڑھا ہے گنگا سنگ جی ہیں ان کا ایک سمرتی چین یہاں کے کاریکرتہ آپ کو دینا چاہتے ہیں جو گنگا نہر یہاں پر لے کر آئے تھے انیس سو اکھتر میں جس کے بعد میں گنگا نگر کا کایا کلپ ہوا تھا جب اس کا نام بھی اسی کے نام پر پڑھا ہے تو یہاں پر سواغت کر رہے ہیں ارون کے جیوال جی کا اور ہمارے بھگونت مان جی کا میں یہاں پہ انروت کروں گا ہمارے پردیش صدیقش نوین پالیوال جی سے اور وینہ مشرہ جی سے وینہ مشرہ جی اور نوین پالیوال جی آئیں اور گنگا نگر جو کی کسانوں کی دھرتی ہے جو کی کسانوں کی نگری ہے نوین پالیوال جی اور وینہ مشرہ جی اور حل لے کر یہاں پر آئیں جو یہ کسانوں کی دھرتی کسانوں کا سممان حل یہاں پر حل یہاں پر بھیٹ کیا جا رہا ہے وینہ مشرہ جی اور نوین پالیوال جی اور پوری ٹیم کے دوارہ ارون کے جیوال جی بھگونت مان جی کسانوں کی ایک مجبوط آواز آج کے سوے میں اگر کوئی ہے تو وہ ہم آدمی پارٹی ہے ارون کے جیوال کے روپ میں وہ یہاں پر ہے سب ہی ساتھیں سنرود کروں گا کہ وہ اپنا اپنا اسطان گہن کریں میں ونرود کروں گا ہم سبی کے بیچ میں ہمارے پردیش ادیش ہم سبی کے پریئے آندولن کے سمیے سے لگاتار ہمارے ساتھ آواز کو بلند کرنے والے نوین پالیوال جی وہ آئیں اور اپنا بودن یہاں پر رکھیں نوین پالیوال جی بھارت مہتا کی انقلاب منچہ سین ہمارے عام آدمی پارٹی کے راشتی سیوجک اور برشتہ چار کے خلاف دیش میں بگل بجانے والے راشتی سیوجک اربین کے جیوال جی اور پنجاب کے مکھ منتری رنگلا پنجاب بنا لے مکھ منتری بھکمند بان جی اور ہمارے ساتھیگڑ سیپرواری ڈلی اور پنجاب سے پدھارے ہوئے ہمارے سنگٹھن منتری سندیپ پاٹھا جی اور ہمارے پردیش کارکارنی کے سبی صدق سے وہ راجستان کے کونے کونے دانی دانی سے آئے یہ اپار بھیڑ جو راجستان میں بدلاب چاہیتی ہے اور آپ دیکھ لیجے یہ یہاں جو جن سلاب امڑا ہوا ہے ساتھیوں یہ چاہ رہا ہے کہ راجستان کے اندر ستر سال سے جو بھاٹ پار کانگریس گریب کسانوں کا ہمارے بیروجگار ساتھیوں کا ہمارے مزدور کا اور سرکاری بیباوگوں میں جو برشتہ چار کا بول والا ہے قانون کے نام پہ جو جنگل راج راجستان کے اندر مچا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ میں ہمارے راشتی سیوجک اربین کے جیبال جی پدارے ہیں سبھی کو ہاتھ جوڑ کے نمن کرتا ہوں ساتھیوں ساتھیوں زیادہ سمجھ نہیں لینا چاہوں گا لیکن ہمارے سیوجک جنہوں نے دو ہزار بارہ میں ایک چھوٹا سا پودہ برشتہ چار کے خلاف ان ہندوستان میں لگایا تھا عام آدمی پارٹی کا آج خوش ہوتی ہے یہاں کا جنسل آپ دیکھ کر من خوش ہوتا ہے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ جو سنگرز انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ مل کر لڑا آج وہ سنگرز پورے ہندوستان ہی نہیں پورے بس میں میں پھیل رہا ہے ساتھیوں ساتھیوں راجستان کی بات کہوں گا میں راجستان میں بھاچپا اور کانگریس بھاچپا اور کانگریس آسو گیلوت جی اور بسندرہ رادے کا جو آسو دھارا کا گڑوننن ہے اس گڑوننن کو توڑنے کے لیے آج ہمارے سب کے بیچ میں ہمارے کان تکاری نیتا اربین کے جیوال جی آگئے ہیں ساتھیوں ہم لوگ پورا پرن کرتے ہیں آج اور ان کو احساسن دیتے ہیں کہ ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اور آج جو آپ بھگل بجانے کے لیے راجستان کے اندر آئے ہیں راجستان کو اب برشتہ چار مخت کرنے کے لیے ہم لوگ چوبیس گھنٹے کام کریں گے ساتھیوں ساتھیوں یہ بدلاپ کی لڑائی ہے یہ ہمارے کسان بھائیوں کی لڑائی ہے یہ ہمارے بیروزگار ساتھیوں کی لڑائی ہے یہ ہمارے مزدوروں کی لڑائی ہے اور یہ ہمارے راجستان کے اندر جو باجپا اور کانگریس نے جنگل راج مچا رکھا ہے اس کے خلاف ہم لوگ لڑیں گے اور جیتیں گے ساتھیوں ساتھیوں کل جب میں چل کر بھرت پر سے آیا تھا پورے راجستان میں اس پرورتن یاترہ کا میسیج گھر گھر دانی دانی دے رہا تھا تو یہاں پر گنگا نگر میں آخر دیکھا آج جہاں پنڈال میں آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی طاقت سے گنگا نگر کے بیدھائیت اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے ہمارے پنڈال کے چاروں طرف اسوگ گیلو جی کے بینر لگوا دیے ساتھیوں یہ ہمارا ڈر نہیں ہے یہ عام آدمی کا ڈر ہے سوچ لیجئے جب ہمارے راشتی سیوجک کے آگ بن سے ان کے اندر اتنا ڈر آ سکتا ہے تو کیا استطی ہوگی ان کی آج کے بعد ان دونوں کو نیند نہیں آئے گی جب تک چناؤں نہیں ہو جاتے ساتھیوں اور ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ جیسا کی کل انہوں نے کر کے دکھایا ہے میں یہاں کے بیدھائیت کو منج کے مارپت کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے ہماری عباد آپ نے کی کل گنگا نگر میں کوشش کی ہے ایسا اگر ہم پنجاب کے اندر ہماری سرکار ہے ہم وہاں کریں گے تو آپ کو کیسا لگے گا لیکن ہم لڑا رہے ہیں ہم ببستہ پر برطن کے خلاف لڑا رہے ہیں پورا ہندوستان ہمارا ہے پورا راجستان ہمارا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے ہم بدلاب کی لڑائی لڑا رہے ہیں راجستان کو بدلیں گے اور پورا پڑھے ساتھیوں ایٹ کا ہی بجا دیں گے ساتھیوں ساتھیوں دل میں ایک ہی اکچھا ہے اور جب سے عام آدمی پارٹی بنی ہے گاؤں گاؤں ڈالی ڈالی جا رہے ہیں ڈلی کا کوئی بھی ایسا چناؤ اور ونجی نے نہیں لڑا جہاں پر ہم لوگوں کی راجستان کی ٹیم نہیں گئی ہو ہم لوگ پوری طاقت سے جائیں گے اور اب جب راجستان کی باری ہے تو اس سے بھی جیدہ اصاؤں سے لڑیں گے ساتھیوں لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے لڑیں گے جیتیں گے اور برشتہ چار کو راجستان سے ختم کریں گے ساتھیوں ساتھیوں زیادہ سمیں نہیں لینا چاہوں گا آپ لوگوں سے بس دو سبدوں کے مادیم سے کہنا چاہوں گا اربیت کے جیوال کا جو پیغام تھا اربیت کے جیوال کا جو لوگ پری کہنا تھا میں کوئی گایت نہیں ہوں لیکن پھر بھی جہاں جا جاتا ہوں پیغام پہنچاتا ہوں انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ یہی پیغام ہمارا یہی پیغام ہمارا بھارت مطا کی انقلاب عام آدمی جندہ باد برشتہ چار کا ایک ہی کال اربیت تم سنگرز کرو جہن یا بھارت بہت بہت دہنیواد نوین جی آپ کا اسی پرکار کا جوش جو ہے راجستان کے کاری کرتا ہوں میں اس سمیں لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے جس پرکار سے آپ جا رہے ہیں جوش اس سمیں بنتا جا رہا ہے میں یہاں پر اب آپ سبی کے بیچ میں اس ویکتھی کو بلانا چاہوں گا جب لوگوں نے کہا تھا کہ آم آدمی تم چناؤ لڑو تم کیا کر سکتے ہو کہاں پہ ٹک ہوگے کہاں ہمارے سامنے رکھو گے تو دوکالی بھاجپا اور کانگریس کو نستو نابود کرنے والے اس مبافیاں کو نستو نابود کرنے والے ہمارے پریے پنجاب کے مکہ منتری بھگوان تمان جی آپ سبی کی جوڑدار تالی اگے بیچھوے بہت 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 تانواد بہت بہت شکریہ میرے کو لے لفظ نہیں کہ میں جنہا لفظ ڈا نڈ تو اڈے پیار دا تانواد کراں بس یہی ساڑے خمب نے تو اڈا پیار سنو تھکڑ نہیں دن دا سنو اکڑ نہیں دن دا سب تو پہلا سٹیج تے ڈیش دی راجنیتی کو نئی دشا اور نئی دشا دینے والے اور بڑے بڑے دگجوں کو دھرتی دکھانے والے اور دلی میں فری بجلی ہیلتھ اور شکشہ کی کرانتی لانے والے ہمارے کرانتی کاری دلی کے مکھے مندری اور محمدی پارٹی کے سپریموں ارون کیجریوال جی کا میں سواگت کرتا ہوں کیونکہ یہ دھرتی جو ہے یہ گنگا نگر کی دھرتی ہے تو سر پنجاب ہی ہے آپ کے سامنے پنجاب بیٹھا ہے تو باقی ہمارے دو ایم ایلے بیٹھے ہیں بلو آنا سے اور فازل کا سے ایم ایلے ہیں اور پردیش ادیکس صاحب بول کے گئے ہیں جتنی بھی ہماری راستان کی ٹیم ہے سب کا میں سواگت کرتا ہوں اور پنجاب میں نے کیوں کہا کیونکہ کیونکہ ہماری رشتہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں اور گنگا نگر بور فازل کا بلوانا ملوٹ مقصر یہ کوئی ہمارے لیے بیگانے نہیں ہیں ہم ایک ہی ہیں اور جو دکتیں یہاں ہیں جو مشکلیں یہاں ہیں کسانوں کی دکانداروں کی بیپاریوں کی وہی مشکلیں سوا سال پہلے پنجاب میں تھی یہاں ہیں وہاں تھی کیونکہ وہاں ہم نے کنٹرول کر لیا ان پر ہم نے برشتہ چار پر برشتہ چار پر قانون بنا کے بڑے بڑے منتریوں کو اندر کر دیا یہاں ابھی ہیں ابھی اندر نہیں ہوئے ابھی باہر ہیں ہیں نا تو مجھے پتا چلا کہ گنگا نگر کی ریلی کو فیل کرنے کے لیے کانگرس کے گہلوت صاحب نے کالی جھنڈی والوں کو بھیجایا دیا ہاری پر کہ کالی جھنڈیاں دکھا دو بھائی صاحب یہ کالی جھنڈیاں تو گھی کا کام کرتی ہیں ہم آدم پارٹی کے لیے اکالی ڈل ہمیں کالی جھنڈیاں دکھاتا تھا خود اپنا رنگ بھول گیا ختم کر دیا لوگوں نے بڑے بڑے دھگج ہرا دیئے یہ کالی جھنڈیوں سے اروند ڈکے جھنڈی وال نام کے تفان کو نہیں روک سکتے آپ گہلوت صاحب یہ راجستان کی آنثیوں کی طرح ہے یہ تفان کالیاں پوڑیاں نیریاں جڑیاں گنگا نگردہ ٹبیاں چھو اٹھتیاں اے ہو ہے آم آدمی پارٹی ساننو ڈراؤنے ہو ساننو ڈراؤنے ہو سادیا رہ لیا جو روکا لاؤنے ہو دریامانو نکے نہیں لگ دے ہوندے دریام اپنا راستہ خود بنا ہوندے نہیں دریام اپنا راستہ آپ آج میں ایک دو سمسیاؤں کی بات کروں گا جو پنجاب سے سبندت ہے راجستان کی سب سے بڑی دکت ہے پانی کی میں پانی میں بات کرنا چاہتا ہوں کھل کے سچ بتاؤں گا سچ بھائی صاحب پہلے وہ گنگ کے نال ہوتی تھی اس کا نام اندرہ گاندی کنال کر دیا حریق پتن سے آتی ہے ملوٹ اور گدربہہ کے بیچ میں سے نکلتی ہے اٹھارہ ہزار کیوسک پانی اس میں راجستان کو آتا ہے پنجاب میں کہیں بھی اس کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا اٹھارہ ہزار کی اس سے کم جو ہے میٹرک پانی چھوڑتے ہیں گہلو سرکار نے کیا کیا جاتو گنگا نگر والوں سے کوئی دشمنی تھی ہنمانگر والوں سے کوئی دشمنی تھی سنگریہ سادل شہر والوں سے کوئی دشمنی تھی مئی جون میں اس کی بندی لے لی ہم نے کہا یہ مہینے پانی کے لیے بہت جرورت ہوتی ہے آپ بندی مت لو کہتے ہیں رپیئر کریں گے ہم نے کہا ستر سال سے نہر چل رہی ہے ستمبر اکتوبر میں کر لینا بندی رپیئر کر لینا اکتوبر نومبر میں کر لینا جب پانی کی خپت کام ہے کہتے ہیں جی نہیں مئی جون میں بندی لیں گے مئی جون میں انہوں نے رپیئر کے لیے بندی لی تھارہ ہیار کیوں سے پانی سے آپ کو بنچت کر دیا سب سے پہلے تو کہلو کہ یہاں جا کر یہ پوچھو تم نے بندی کیوں لی پنجاب سرکار کا اس میں کوئی ہاتھ لی راجستان نے بندی لی ہے کانگریس سرکار نے بندی لی ہے ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا رپیئر ہوتے بھی چھوڑ دیا گیا نہیں یار راجستان کے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کسان ہمارے بھائی ہیں نرمے کے لیے مجھے پتا ہے میں خود کھیتی کرتا رہا ہوں نرمے کے لیے پانی چھوڑ دو یار چھوڑ دیں گے دوسرا جو پانی آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ پیتے ہو پینے کے کامات لیکن اتنا دوشت پانی سب کچھ گندہ مندہ جو فیکٹرییاں پنجاب کی سارا گند مند اس میں ستلج میں سب ہری کے پتن کٹھا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی پرابلم ہے بڑڈہ نالا لدھیانہ والا اور ہم نے چھے سو کروڑ رپیہ بجٹ رکھ کے سنت سیچے وال جی کو انچارج بنا دیا آنے والے تین چار مہینے میں آپ کو کلسٹر کلیر پانی ملے گا بڑڈہ نالا بلکل ساف کریں گے آپ کے پاس تو بہت باد میں آتا ہے وہ پانی لیکن ہمارے یہاں تو پہلے آتا ہے نا ستلج کا پانی ہمارے پتن میں چلا گیا نیچے یہ آپ چاہوگے نا فاجل کا کے گاؤں دونہ نان کا چنگڑ پہنی ریتیالی پہنی یہ تیجہ رہیلا یہ پنڈ بورڈر تینے تار ہے جمعہ تو ہڈے یہ تھے تار ہے نا تار تینے ستلج اکوار پاکستان ہو کے کسور تو باپس آ جاندہ ہے انہوں نے بھی ساریاں فیکٹرییاں چمڑے دیا وہ دے وچھی لائیاں ہوئی ہیں نے تو اتھے انہ دوشت ہو گیا پانی یقین نہیں کرو گے میڈیا بیٹھا ہوگا ان گاؤں میں اتنا دوشت پانی آتا ہے کہ پانچ پانچ چھے چھے سال کے بچوں کے بھال سفید بچے لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں ہر گھر میں بیل چیر ہے اور اس سے پہلے پچھلے پچیس تیس سال سے وہاں کا ایم ایل اے کون رہا سکھبیر بادل جلال آباد سے اور ابھی بھی ان کا ایم پی کون ہے سکھبیر بادل فروش پر سے یہ بسلری پینے والے ان کو کیا پتا ہے یار نلکہ کیا ہوتا ہے ان کے ان کے باپ جو تھے وہ بڑے تھے ہمارے سر پہ یہ بٹھا گئے اب اس کو سنبھالو جی کیوں سنبھالیں بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا عام آدمی پارٹی ہے عام لوگوں کو موقع دیتی ہے مہندر سنگھ ماشٹر کے بیٹے نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کرسی پر بیٹھ جاؤں گا جس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کانگرسی اور اکالی دال والے صدیوں ترستے ہیں صدیوں کئی کئی پیڑیاں ترستے ہیں یہ عام آدمی پارٹی ہے عربین کیجری والے ہیں جو محنت کرنے والے کو ایسے پک کر لیتے ہیں تو آجا بھئی ایسی ہے راستان میں ہوگا محنت کرو گے تو یہ پارٹی چھوڑے گی نہیں آپ کو یہ پارٹی آپ کا درواجہ کھٹ کھٹا کے آپ کو بلائے گی آجاؤ جمیداری دینی ہے جمیداری دینی ہے چیئرمن بنانا ہے ایم ایل اے بنانا ہے منتری بنانا ہے تو یہ پانی کی سمجھ سے آپ کی حل ہو جائے گی میں خود دیکھو گروہ نانک صاحب نے آج سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے لکھ دیا تھا پاون گروہ پانی پتا ماتا تر تمہت اب وہی پاون ہوا ہوا جہریلی ہم نے کر لی پانی پتا وہ پینے لیک ہم نے نہیں چھوڑا اور دھرتی سپریے کر کر کے وہ بھی جہریلی کر لی یہ تینوں درجے گروہ صاحب نے جو لکھے تھے وہ قائم کرنے ہیں وہ دوبارہ ان تیجوں تینوں درجوں کو قائم رکھنا ہے گروہ صاحب کی بانی میں لکھا ہوا ہے پیسے پوسے تھا میں کماؤنے نہیں میں آپ تھا کماؤنے نہیں انہاں دے رہن نہیں دینے روز فڑ دیاں کدھے کوئی فڑیا گیا کدھے کوئی فڑیا گیا کرپشن پریشتہ چاہ باہر فوٹو ہاں لگیاں کجریبال صاحب دیکھیاں سی فوٹو شو گہل ہو دیاں وہ فوٹو ہاں کی کہہ رہی ہیں نہیں وہ فوٹو ہاں دا مطلب کیا ہے یہ دے مارے کجریبال صاحب دستن گے اپنے پاشن چاہ ہے وہ فوٹو ہاں گلے پر گلے ہیں میرے برگے کاملے نو کسے نے کیا کہن دا جنہ سمہ تو ادھر لائیا اپنے کام کارتی لائلن دا ہن تک تو میرے امیترا پیسے بہت کمالن دا پیسے نال پوچیشن بن دی کوئی کارو بار چلالن دا تنیا دی سوچی وچ تو بھی اپنا نال لکھوالن دا اگر جواب آیا کہن دا گلتہ تیری ٹھیک ہے مطرہ میں پیسے بہت کمالن دا تنیا دی سوچی وچ میں بھی اپنا نال لکھوالن دا پر رکھا نال شامہ مٹ دیا اے سما سب نو ٹالن دا کنے تنی ہو ہو ترگے کون کسے دا نالن دا کون لکھ دا پھر سچی گربانی جے نانک ہٹی پالن دا مرنانک دیو جی اگر دکان کھول کر بیٹھ جاتے پھر سجن تھک کو کون سدھارتا پھر پنجے کے ساتھ پہاڑ کون روکتا پھر ملک اور پاہی لالو ان کی روٹیوں میں فرق کون بتاتا کہ کون سی حرام کی کمائی کی ہے کون سی نیک کمائی کی ہے ہر بات پیسے کے لیے نہیں ہوتی کچھ دیش اور سماج کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے پنجاب تھوڑیا رشتہ داریاں دھونیاں پا جی پوچھ لے ہو بجلی دا بیل کنے کر آنو جی رو ہوند ہے پوچھ لے ہو تھاسی پرسینٹ کر آنو بجلی دا بیل جی رو ہوند ہے پرسو تو چو نیدہ سیزن چلیا ہے اٹھ کانٹے تو بد بجلی دے مانگے موٹرہ بند کر کے چو نلگ گرلا دیاں گے پنجاب دے بچ اسی بادہ کی تو ہے پوچھ لے ہو اپنے رشتہ دارانو آم آدمی کلینک کھل گے سکولان دا کایا پلٹ ہو رہا ہے پوچھ لے ہو کہ پنجاب دے بچ آپ سر جڑے نے سرکاری دفتران چا اوہڑ پیسے تا نہیں مانگ دے نہیں مانگ دے کیونکہ فوٹو پا کہاں انتمان دی نہیں لگی وہ تھے فوٹو پا کہ سنگ جی تے بابا میر کر جیری لگی ہوئی ہے جنہ نے سرکار بنایا جنہ نے دیش لے کے دیتا سانو سانو دیش لے کے دیتا ہے اسی انہوں نے فوٹو لہنے ہیں اسی یہاں فوٹو نہیں لہنے جو یہاں لائیں بیٹھے ہیں سو بیرو تھوٹے نالا تھوٹے بھر کے ہیں اے ہی کہنا چاہوں گا جو مرجی روک لے ہاں جیتا پہلی ریلی ہے راجستان چا ہونی ہاں جیتا ہونیاں نے ہاں جیتا سیر چا پونی کتھی ہے پر انہاں میں نو پتا گنگا ناگر والے ہو تو اڈا نام اتحاس میں لکھا جائے گا کیونکہ دہیں جتنا مرجی جمانہ ہو دہیں جتنا مرجی جمانہ ہو جاک کا تو ایک ہی چمچہ یہ ہوتا ہے جاک کا چمچ آج مل گیا پورے راجستان میں مانداری کا دہیں جمع کے دکھائیں گے آپ کو پورے راجستان میں دہیں جمع کے دکھائیں ٹھیک کا لے رکھائیں گے کبھی وہ پانچ سال میں پانچ سال توں توں آگیا توں مجھے مت کچھ کہنا میں آگیا میں تجھے مت کچھ کہوں چلو ہو گیا ساکتا ہو لوگ رہے گے دیکھ دے یار ایک ہی ہو گیا اے سب ڈرامے بند کرنے نہ دے جے تُس ہی چونے ہو تو انہوں لگ دا ہے آم آدمی پارٹی آرے نے ساڑھے ورگی نے ساڑھے ہی پر آیا کہجری وار ساڑھے ہی پوتا ہے پھوگو انتمان ساڑھے ہی چھوڑے چاچے تاہے پتی جے نے تا ایک باری ہاتھ کھڑے کر کے ساڑھی ٹیم دا حوصلہ بثا دیو حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے دونوں اتھو پر چاکے دو نارے نہ دیو اے ہے نارے نا جے پور پہنچنے چاہیے دیکھو ایتھے بیجے پیارے بھی آئے ہونگے دیکھو آئے ہونگے آؤں دے آؤں دے آؤں دے آؤں آؤں دے آؤں دے آؤں وہ بھیجتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جو ریلی ہوئے آج اس میں کتنے لوگ تھے وہ بتائیں گے اور نارے کتنی جور سے لگ رہے تھے تو یہ نارے لگا کے بتا دو کہ وہ ان کو بتانے کی جرورت نہ پڑے اگر ان سے پوچھا جائے آئے شام کو ان کے آقاؤں دوارہ کہ گنگا نگر میں نارے کتنی جور سے لگ رہے تھے تو وہ یہ کہیں سار ہم سے پوچھنے کی کیا جرورت ہے آپ کو بھی تو سن گئے ہوں گے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دو نارے لگاؤ انکلہ انکلہ بند بھارت ماتا کی بھارت سنیا بہتہ بہتہ انواہ انیزت انے منست سنیا جون دے باس تے رہو لبیوال بہت بہتہ انواہ مل دے رہوائے بہت بہتہ ڈھنیواد اگرمان صاحب آپ جس پرکار کا جوش آپ نے پورے پنجاب میں بھرا اس کی شروعات آج آپ نے ہاں پرائے ستھان میں بھی کر دیئے اب آپ سبھی کے بیچے سمینہ لے اس رکھتی کا نام لیتا ہوں جن کا نام لیتے ہی رگ رگ روماند سے بھر جاتا ہے جنہوں نے اس پورے دیش کے اندر میں یواؤں کو ایک نئی راہ دکھائی جنہوں نے یواؤں کو بتایا کہ راجنیتی بھی بھارت کے اندر میں ایک ان کے لئے وکلپ ہو سکتا ہے وہ آ سکتا ہے اور راجنیتی میں بھی جو انہوں نے پورے وشو میں کیا ہے وشو کی دشا اور دشا بھارت کے یواؤں نے بدلی اور ایک یواؤں آئے ٹین اے کی یواؤں پڑھا لکھائی ایک آم آدمی جب اس نے رائے دیش کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لینے کا سنکلپ لیا تو اروند کیجریوال وہ آم آدمی ہمارے بیچ میں جھوڑ دار تالیا اروندر جی کے لئے ایک بار سب لوگ دل سے بھارت ماتا کا جائکارہ لگائیں گے دونوں مٹھی بند کریں گے ہاتھ اوپر کریں گے اور پورے دل سے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب وندے وندے راجستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے سبھی بھائیوں بہنوں ماتاؤں بزرگوں بچوں آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام اتنی بھاری سنکھیاں میں آج سب لوگ یہاں آئے ہیں آپ کو میں تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمیں سننے کے لئے آپ راجستان کے کونے کونے سے آئے ابھی جب ہم لوگ آ رہے تھے ہم نے دیکھا پورے گنگا نگر میں اور کیول گنگا نگر نہیں خاص کر یہ جو سٹیڈیم ہے سٹیڈیم کے چاروں طرف گہلوت صاحب نے اپنے ہورڈنگ اور اپنے بینر لگا رکھے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں گہلوت صاحب پان سال کام کر لیتا تو یہ نیچ حرکت نہیں کرنی پڑتی آپ کو میں نے پوچھا کسی سے میں نے کہا بھئی یہاں اتنے ہورڈنگ لگانے کی کیا جرورت تھی بولے جی آج تک گہلوت صاحب کے پورے کارکال میں اتنی بڑی جن سبھا کبھی گہلوت صاحب نے نہیں کری آپ کی تو یہ پہلی جن سبھا ہے جتنی بڑی آج پہلی جن سبھا یہاں ہو رہی ہے تو یہ سارے ہورڈنگ انہوں نے آپ کو دکھانے کے لیے لگا رکھے ہیں ہمارے آنے کے پہلے ابھی پتہ چلا یہاں پندرہ بیس لوگ آ گئے تھے اٹھا اٹھا کے کرسیاں پھینک رہے تھے یہ تو درپوک لوگوں کی حرکت ہے یہ تو کائر لوگوں کی حرکت ہے اگر پانچ سال کام کر لے تھے گہلوت صاحب تو یہ سب آپ کو کرنے کی جرورت نہیں پڑتی آپ کا کام بولتا آپ نے پانچ سال کام نہیں کرا اس لئے آج آپ کو کیجری وال کی ریلی خراب کرنے کی جرورت پڑ رہی ہے اس لئے آج آپ کو عام آدمی پارٹی کی ریلی خراب کرنے کی جرورت پڑ رہی ہے اگر آپ دیش راجستان کے لوگوں کے دلوں میں بستے تو آپ آرام سے چین کی نیند سو رہے ہوتے آج کیا کر رہے ہیں گہلوت صاحب چاروں طرف روج ایک نیا جھنجنا روج ایک نیا جھنجنا روج ایک نیا جھنجنا اس کی بات کریں گے ساری لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں ایک عام آدمی ہوں چھوٹا سا آدمی ہوں بھگونت مان ایک ماسٹر کا بیٹا ہے کسان کا بیٹا ہے پنجاب کا ہم لوگوں کو راج نیتی کرنے نہیں آتی ہم لوگوں کو پولٹکس کرنے نہیں آتی ہم لوگوں کو گندگی پھیلانے نہیں آتی مار کاٹ کرنے نہیں آتی گالی گلوچ کرنا نہیں آتا دوسروں کی ریلیاں خراب کرنے نہیں آتی بھرشتہ چار کرنا نہیں آتا کام کرنا آتا ہے ہمارا کام بولتا ہے دلی میں پان سال اتنا کام کرا دیش کے کونے کونے میں جہاں جاتے ہیں لوگ اپنے آپ ہی چرچہ کرتے ہیں کیجریوال جی آپ نے سکول بڑے اچھے کر دیے سنا آپ نے کیجریوال جی آپ نے اسپطال بڑے اچھے کر دیے ابھی پنجاب میں ایک سال ہوا ہے ہماری سرکار بنے سوہ سال سوہ سال ہوا ہے بس ابھی سے پنجاب کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگ گئی ارے یار پنجاب میں بجلی مفت ہو گئی ارے یار پنجاب میں محلہ کلینک بن گئے اپنے آپ چرچہ ہو رہی ہے کاموں کی اپنے آپ تو ہم کو راجنیتی نہیں کرنی آتی ہم کو کام کرنے آتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ایک نئے راجستان کا سپنا لے کے آپ نے پچاس سال کانگریس کو دیئے پچاس سال راجستان پہ کانگریس نے راج کرا اٹھارہ سال بیجے پی نے راج کرا کیا دیا آپ کو کیول انہوں نے ملکے کانگریس اور بیجے پی والوں نے راجستان کو لوٹا چوس لیا دونوں پارٹیوں نے ملکے راجستان کو آج آپ کے سامنے میں راجستان کے ایک نئے راجستان کا سپنا لے کے آیا ہوں آٹھ کروڑ راجستانیوں کے ساتھ ملکے ایک نئے راجستان میرے کو پتا ہے آپ کے گھر کی مہنگائی کی آپ کے گھر کے خرچے کی بات کروں گا میرے کو پتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک کے گھر میں انپڑ پڑے لکھے بچے ڈگری لے کے نوکری ڈھونڈ رہے ہیں بے روجگار ڈھونڈ رہے ہیں آج ان کے روجگار کی بات کروں گا میں آج میں آپ کو کہنے کے لئے آیا ہوں میرے کو ووٹ دو میں آپ کے بچوں کے لئے اچھی شکشہ کا انتجام کر کے دوں گا آج تک کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا ہوگا کبھی کانگریس نے نہیں کہا ہوگا میرے کو ووٹ دو میں آپ کے لئے شکشہ کا انتجام کروں گا کبھی بی جے پی والوں نے نہیں کہا ہوگا میرے کو ووٹ دو آپ کے بچوں کے لئے اچھے سکول بنانے کا انتجام کروں گا پہلی بار اس دیش کے اندر ایک پارٹی آئی ایم نے کر کے دکھایا ہے ڈلی کے شاندار سکول بنا دیئے امیروں کے لئے بھی گریبوں کے لئے بھی آج میں آپ کو کہنے کے لئے آئے ہوں ڈلی سے آئے ہوں میرے کو ووٹ دو آپ کے ایک ایک بچے کے لئے اچھے شکشہ کا انتجام کروں گا شاندار سکول بنائیں گے شاندار کالج بنائیں گے امیروں کے لیے بھی گریبوں کے لیے بھی اس جات کے لیے بھی اس جات سب کے لیے شاندار سکول بنائیں گے آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنا دوں گا میں آپ کے بچوں کو انجینئر بناؤں گا آپ کے بچوں کو وکیل بناؤں گا آپ کے بچوں کو بزنس کرنا سکھاؤں گا دھندہ کرنا سکھاؤں گا آپ کے بچوں کو آج راجستان میں ساڑھے اٹھارہ لاکھ بے روجگار یوہ ریجسٹرڈ ہیں یہ تو ریجسٹرڈ ہیں اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہیں میرا دل کہتا ہے میرا اسٹی میٹ ہے کم سے کم پچاس لاکھ یوہ راجستان میں بے روجگار ہیں پانچ سال میں کیا کیا گہلوت صاحب نے اس کے پہلے کیا کیا وہ سندرہ راجہ نے کچھ نہیں کیا میں دلی میں بارہ لاکھ بچوں کو نوکریوں دے کے آ رہا ہوں میرے کو نوکریوں دینی آتی ہے بھگون تمان نے پچھلے ایک سال میں تیس ہجار بچوں کو سرکاری نوکری دے دی اور ابھی تین لاکھ بچوں کو نوکریوں دینے کا انتجام کر رہے ہیں بھگون تمان تو آج میں آپ کو کہنے کے لئے آئے ہوں عام آدمی پارٹی کو ووٹ دو جھاڑو کو ووٹ دو آپ کے بچوں کو اچھی شکشہ دیں گے آپ کے بچوں کے لئے رو جھاڑو ہمیں آ رہا ہوں پیپر لیک اس کی بھی چرچہ کروں گا چندہ نہ کرو دونوں پارٹیاں مل کے کرتی ہیں میرے کو پتا ہے آج میں آپ کو کہنے کے لئے آیا ہوں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے سرکاری اسپطال میں راجستان میں کوئی علاج نہیں ہوتا نہ ڈاکٹر نہ دوائی نہ مشین نہ ایک سریک کچھ نہیں ہے اور پرائیویٹ میں چلے جاؤ کل میرے ایک رشتہ دار کا فون آیا اس کا بیٹا گر گیا یہاں پہ چوٹ لگ گئی ماتھے پہ کسی اور راجے میں رہتا ہے دلی میں نہیں رہتا کہیں اور رہتا ہے وہ ایک بڑے اسپطال میں گیا ہے ٹانکے لگوانے چار ٹانکے لگنے تھے اس بڑے اسپطال والوں نے پونے دو لاکھ روپے کا بل بنا دیا پونے چار ٹانکے لگانے ہیں چار ٹانکے آج اتنا مہنگا ہو گیا علاج کرانا اتنا مہنگا ہو گیا علاج کرانا عام آدمی تھوڑی سی بیماری ہو جائے لٹ جاتا ہے پورا گھر لٹ جاتا ہے اس کا دلی میں ہم نے سب کا علاج مفت کر دیا آپ کو خانسی ہے بکھار ہے کروسن کی ٹیبلٹ نے نہیں ہے دوائی مفت ملے گی ڈاکٹر مفت ٹیسٹ مفت سارا علاج مفت سب کچھ مفت کر دیا پورے دلی میں جگہ جگہ محلہ کلینک کھول دیئے سارے دلی کے سرکاری اسپطال ائر کنڈیشنڈ بنا دیئے پرائیویٹ اسپطالوں سے بھی جادہ اچھے کر دیئے دلی کے سرکاری اسپطال اب آپ کو چاہے دس روپے کی ٹیبلٹ لے نہیں ہے وہ بھی مفت اور دس لاکھ روپے کا علاج کرانا ہے وہ بھی مفت سب کچھ مفت کر دیا ابھی میں نے سنا ہے گھیلوت صاحب نے انشورنس چالو کرائے کرائے کی نہیں کرائے انشورنس چالو کرائے ہیں جی انشورنس کب ملے گا جب اسپطال میں ایڈمیٹ ہوگے تب ملے گا میں یہ سوچ رہا تھا اسپطال میں ایڈمیٹ تو کبھی بہت سیریس بھگوان نہ کرے بہت سیریس بیماری ہوتی ہے تب ہوتا آدمی باقی آدمی کی جندگی میں بکھار خانسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگی رہے تھے ڈائیبیٹیز میں ہی پچھلے آٹھ سال سے ابھی تک ایک بار بھی اسپطال میں ایڈمیٹ نہیں ہوا لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے دلیے تو میں کئی بار گیا اتنی دوائیاں لینی پڑتی ہے تو انشورنس کس کام کھایا جی آپ کی جندگی میں روج کبھی بچے کو کچھ ہو گیا کبھی بیوی کو کچھ ہو گیا کبھی ماں کو کچھ ہو گیا بڑھاپے میں کچھ ہو گیا اس میں تو کام نہیں آیا دلی میں ہم نے یہ انشورنس کا جنجنہ نہیں دیا دلی میں سب کچھ مفت ہے دوائی بھی مفت ہے ٹیسٹ بھی مفت ہے محلہ کلینک میں جاؤ اسپتال میں جاؤ سب کچھ مفت ہے تو آج میں آپ کو کہنے کے لئے آیا ہوں مجھے ووٹ دو راجستان کے گاؤں گاؤں کے اندر محلہ کلینک کھلوا دوں گا پورے راجستان میں شاندار اسپتال بنوا دوں گا اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں کر رہا دلی میں کر کے آیا ہوں پنجاب میں کر رہے ہیں اگلا نمبر راجستان کا ہے دیکھو جی نیت اگر صاف ہو کام کرنے کا من ہو تو آدمی ٹائم تھوڑی دیکھتا ہے پانچ سال سے گہلوت صاحب نے کوئی کام نہیں کرا اب ابھی انہوں نے جھنجنے دینے چالو کرے ہیں ہماری تو ابھی سرکار بھی نہیں بنی راجستان میں ہم نے تو آپ کے لئے کام کرنا بھی شروع کر دیا بھگون تمان صاحب ابھی ابھی کہہ کے گئے ہیں یہاں پہ جو پانی آتا ہے بڑھا نالا کا پانی گندہ آتا ہے اس کے پہلے پنجاب میں کتنی سرکاریں رہی کانگریس کی بھی سرکار رہی اکالی دل کی بھی بی جے پی کی بھی سرکار رہی کسی نے آپ کی نہیں سنی ہماری ابھی سرکار بھی نہیں بنی ہم نے آپ کے لئے کام کرنا شروع کر دیا ابھی ابھی اعلان کر کے گئے ہیں بڑھا نالا پہ کام شروع ہو گیا چھے سو کروڑ روپے سینکشن کر دیئے اگلے چھے مہینے کے اندر آپ کو یہاں پہ صاف پانی آنا شروع ہو جائے انہوں نے دونوں پارٹیوں نے مل کے کیا دیا آپ کو پچاس سال کانگریس نے راج کرا اٹھارہ سال بی جے پی نے راج کرا کوئی سکول بنوائے آپ کے لئے کوئی اسپدال بنوائے آپ کے لئے کوئی سڑکے بنوائے آپ کے لئے ایک ہی چیز دی انہوں نے کیول برشتا چار برشتا چار برشتا چار دونوں پارٹیوں نے مل کے برشتا چار دیا میرے کو بتا چلا سرکاری نوکری کے لئے بھی رشوت دینی پڑتی ہے بنا رشوت دیئے سرکاری نوکری نہیں ملتی گلت تو نہیں کیا رہا بھائی سب پیسے دیتے ہیں تو سرکاری نوکری ملتی ہے ابھی ابھی پنجاب میں تیس ہجار نوکریوں دی ہیں ایک نیا پیسہ نہیں لیا کسی نے میریٹ کے ادھار کے اوپر ساری نوکریہ دی کیوں مکھے منتری اگر ایماندار ہوگا پارٹی اگر ایماندار ہوگی منتری اگر ایماندار ہوں گے تو مجال کوئی افسر پیسے لے لے وہی افسر ہیں وہی سارا تامجھام وہی سسٹم ہیں اب ایماندار سرکار آگئی ساری نوکریہ ایماندار اسے دی جارہی ہیں یہاں پہ اتنا برشتہ چار اور دونوں مل کے کرتے ہیں جب وسندرہ راجے کی سرکار تھی یہی اشوک گیلوت آروپ لگاتے تھے کہ وسندرہ راجے پیسے کھا گئی وسندرہ راجے نے برشتہ چار کر دیا کہتے تھے کی نہیں کہتے تھے اب جب ان کی سرکار آئی وہ بچارہ سچن پائلٹ رو رو کے مر گیا کہتا ہے وسندرہ راجے کو گرفتار کرو گیلوت کہتا ہے میں نہیں کرتا میری بہن لگتی ہے اب تمہاری بہن ہو گئی پہلے تم چلاتے تھے کہ وسندرہ راجے پیسے کھا گئی اب جب سرکار میں آئے تو تمہاری بہن ہو گئی تو یہ تو بہن بھائی کا رشتہ ہو گیا جی دونوں کا آج میں راجستان کے لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں آپ کو دوستی کی راجنیتی کرنی ہے اگر آپ کو ان کو بہن بھائی کے رشتے کی راجنیتی کرنی ہے ان کو ووٹ دے دینا اگر آپ کو دیش بھکتی کی راجنیتی چاہیے تو عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے دینا ان سے ایک پیپر نہیں ہوتے پیپر لیک کر دیئے ان لوگوں نے بتا رہے ہیں جب سے گیلوت صاحب بنے ہیں چودہ پیپر لیک ہو چکے چودہ پیپر اور پچھلے دس سال میں چھپیس پیپر لیک ہو چکے اور پیپر لیک نہیں ہوتے پیپر بیچے جاتے ہیں پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے میں ایک ایک پیپر بکتا ہے یہ پیپر بکتا نہیں ہے یہ آپ کے بچوں کا بھوشش بکتا ہے ایسا کیوں ہے دلی میں ابھی تک دلی میں ہماری آٹھ سال ہو گئے سرکار چلاتے چلاتے آٹھ سال میں ایک بھی پیپر لیک نہیں ہوا پنجاب میں ڈیڑھ سال ہو گئے پہلے پنجاب میں پیپر لیک ہوا کرتے تھے ڈیڑھ سال میں ایک بھی پیپر لیک نہیں ہوا راجستان میں پیپر لیک کیوں ہوتے ہیں پیسہ اوپر تک جاتا ہے پیپر لیک نہیں ہوتے پیپر بیچے جاتے ہیں دوستو آج راجستان کے اوپر ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ چڑھ گیا کہاں گیا سارا پیسہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی کام کرائی انہوں نے کوئی کام نہیں کرا کوئی سکول نہیں بنوایا کوئی سڑک نہیں سارا پیسہ کھا گئے ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ چڑھا دیا راجستان پہ ابھی ابھی انہوں نے ایک اپریل سے بجلی فری کری ہے سو یونٹ بجلی فری کری ہے کی نہیں کری سو یونٹ بجلی فری کری ہے دلی کی دیکھا دیکھی لیکن جب آپ نکل کرتے ہو تو آپ کی نیت خراب ہوتی ہے دلی میں دو سو یونٹ بجلی مفت ہے پنجاب میں تین سو یونٹ بجلی مفت ہے لیکن دلی میں بجلی آتی بھی ہے تب مفت ہے راجستان میں بجلی نہیں آتی بس مفت ہے بجلی گلت تو نہیں کہہ رہا بھائی سب میں نے سنا ہے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے کا پاور کٹ لگتا ہے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے بجلی نہیں آتی ڈلی میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے پنجاب میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے اور مفت بجلی آتی ہے اور یہ جھنجھنا دیا ہے انہوں نے گہلوت صاحب نے ساڑھے چار سال کیوں نہیں کر آئے انہوں نے ابھی کیوں کرا انہوں نے چناو آ رہے ہیں ووٹ چاہیے جیسے چناو ختم ہو جائیں گے کہہ دیں گے گیلو صاحب بجٹ گھاٹے میں چل رہا ہے پیسہ نہیں ہے اور یہ مفت بجلی ختم کر دیں گے ڈلی میں آٹھ سال سے بجلی مفت ہے پنجاب میں ڈیڑھ سال سے بجلی مفت ہے عام آدمی پارٹی کی ووٹ دو آپ کی بجلی مفت بھی رہے گی اور سو یونٹ نہیں تین سو یونٹ بجلی ہر مہینے مفت آیا کرے گی آج راجستان کو بھگوان نے سب کچھ دیا ہے اتنے منرلز دیا ہے تامبہ دیا ہے زنک دیا ہے لگنائٹ دیا ہے پتھر دیا چونہ دیا اتنے منرلز دیا اتنے سارا سب کچھ دیا لیکن ان پارٹیوں نے لوٹ کے راجستان کو کھوکھلا کر دیا دوستو اگر ہم سارے جنہیں مل جائیں تو راجستان کو ایک بہت ہی سمپن راجے بنا سکتے ہیں پچھلے پان سال کے اندر دلی میں ہم لوگوں نے اتنے کام کرے شکشہ ٹھیک کر دی سکول ٹھیک کر دی ہے اسپتال ٹھیک کر دی ہے بجلی ٹھیک کر دی پانی ٹھیک کر دیا اتنے کام کرے میں کئی بار سوچتا ہوں پچھتر سال میں ان ساری پارٹیوں نے مل کے کیا کرا دیش کا بیڑا گرک کر دیا ان پچھتر سال میں دو ہی پارٹیوں نے راج کرا دیش کے اوپر بی جے پینی اور کانگریس نے ان دونوں پارٹیوں نے مل کے آج ہمارے دیش کی جو حالت ہے ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے ہے آج ہمارا دیش گریب ہے کیوں ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے آج ہمارا دیش پچڑا ہے کیوں ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے آج ہمارے دیش میں لوگ انپڑ ہیں کیوں سڑکے خراب ہیں کیوں سکول خراب ہیں شکشہ خراب ہے اسپطال خراب ہیں کیوں ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے اب ٹائم آگیا پوچھنے کا ان دونوں پارٹیوں سے آپ کے گھر ووٹ مانگنے آئے تو پوچھنا ان پارٹیوں سے کہ 75 سال میں تم لوگوں نے اس دیش میں کیا کرا کچھ نہیں کرا آج امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو کی کچھ ہو سکتا ہے کسی سے بھی پوچھ لو لوگ کہتے ہیں ارے راجنیتی میں کچھ نہیں رکھا سارے چور ہیں ساری پارٹیاں چور ہیں سارے نیتا چور ہیں جنتہ کو سرکاروں سے امید ختم ہو گئی ہے جنتہ کو پارٹیوں سے امید ختم ہو گئی ہے آج پچتر سال کے بعد ایک ایسی پارٹی آئی ہے عام آدمی پارٹی جس نے لوگوں کے اندر دوبارہ ایک امید جگہ آئی ہے آج پچھتر سال کے بعد اس دیش کے اندر ایک ایسا شخص آیا جس نے گریبوں کے بچوں کو اچھی شکشہ دینی چھالو کی گریبوں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی گریب کہتے تھے گریبوں کے بچوں کا کوئی بھوشن ہی ہوتا ایک ایسا شخص آیا منیس سے سو دیا جس نے گریبوں کے بچوں کو اچھی سے اچھی شکشہ دینی چھالو کی ڈلی کے اندر گریبوں کے بچے وکیل بننے لگے ڈاکٹر بننے لگے انجینئر بننے لگے ان لوگوں نے منیس سی سودیہ کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے منیس سی سودیہ کو بھی جیل بھیج دیا کیوں بھیج دیا کہتے ہیں منیس سی سودیہ نے بھرشتہ چار کرا منیس سی سودیہ صویرے چھ بجے اٹھ کے سکولوں کا دورہ کرنے نکلتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون بھرشتہ چاری آدمی صویرے چھ بجے اٹھ کے سکولوں کا دورہ کرتا ہے یہ نہیں چاہتے دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ اس دیش کے اندر گریبوں کے بچوں کو اچھی شکشاں ملے یہ دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ گریبوں کے بچوں کو اچھا بھوشے ملے اوپر والے نے ایک آدمی بھیجا تھا منیس سے سو دیا انہوں نے اس کو بھی جیل میں بھیج دیا دوست لیکن ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم بھگت سنگھ کے چیلے ہیں ہم بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے چیلے ہیں یہ چاہے تو سب کو جیل میں بھیج دے میرے کو بھی جیل میں بھیج دے بھگونت کو بھی جیل میں بھیج دے یہ کرانتی رکنے والے نہیں ہیں دوستوں میری زندگی کا ایک سپنا ہے میں بھارت ماں کو دنیا کا نمبر ون دیش دیکھنا چاہتا ہوں میں بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش دیکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے مجھے یواؤں کا ساتھ چاہیے یواؤں کے ساتھ مل کے دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کے ان پارٹیوں نے لوٹ لیا بھول جاؤں ان ساری پارٹیوں کو بھول جاؤں ان نیتاؤں کو دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ مل کے ہم بھارت کو نمبر ون دیش بنائیں گے بنائیں گے کی نہیں بنائیں گے اور میرے پاس پلان ہے پڑھا لکھا آدمی ہوں انجینئر ہوں آئی ایر ایس ہوں اسی لیے یہ لوگ چڑھتے ہیں میرے سے یہ انپڑ ہیں ان کی ڈگری بھرجی ہے ان کی ڈگری بھرجی ہے میں پڑھا لکھا ہوں میرے پاس پورا پلان ہے دس سال کے اندر ہم بھارت ورش کو دنیا کا نمبر ون دیش بنا سکتے ہیں دس سال میں میرے پاس پلان ہے دس سال میں ہم اس دیش سے ہر انپڑ آدمی کو پڑھا لکھا بنا سکتے ہیں بچوں کو اچھے شکشہ دے سکتے ہیں اچھے سکول بنا سکتے ہیں دس سال کے اندر اس دیش سے ہم گری بھی دور کر سکتے ہیں میرے پاس پلان ہے میرے کو یاد ہے جب میں چھوٹا بچہ تھا اب بھی جب چھوٹے تھے تین طرح کے دیش ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں گریب دیش اوکسٹ دیش انڈرڈیولپ دیش ایک ہوتے ہیں وکاس شیل دیش جو وکسٹ بن رہے ہیں ابھی اور ایک ہوتے ہیں وکسٹ دیش امیر دیش وکسٹ دیش بھارت وکاس شیل دیش میں گنا جاتا ہے جب میں چھوٹا بچہ تھا پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا تب یہ کہتے تھے بھارت وکاس شیل دیش ہے بیس سال میں بھارت وکسٹ دیش بن جائے گا آج بھی یہ کہتے ہیں میں نے موڈی جی کا بھاسن سنا کہتے ہیں دو جار سیتالیس میں بھارت وکسٹ دیش بن جائے گا ارے ہم کیسے مانیں تمہاری بات کوئی پلان نہیں ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ان کے پاس کوئی ان کے کیسے مانیں بھارت وکسٹ دیش بن جائے گا جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا آج بھارت سرکار انپڑ لوگ چلا رہے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے چھے سال پہلے بولے دو ہزار کا نوٹ لاؤ تو بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا آج کہہ رہے ہیں دو ہزار کا نوٹ ہٹاؤ تو بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا ایک دن بولے نوٹ بندی کر دیتی ہے بھائی صاحب جب نوٹ بندی کری تھی پورا دیش برباد کر دیا انہوں نے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا بیس سال پیچھے چلا گیا دیش بیس سال پیچھے چلا گیا دیش آج اگر پڑھا لکھے ہوتے کے اندر سرکار کے اندر کبھی نوٹ بندی نہیں کرتے کبھی کسانوں کے قانون نہیں لے کے آتے یہ اگلی بار ووٹ ڈالنے جاؤ بھائی صاحب ایک کام تو کرنا پڑھے لکھوں کو ووٹ دینا انپڑھ لوگوں کو فرجی ڈگری والوں کو ووٹ مت دینا 홍 police ہم نے کام کر کے دکھایا ہے آج لوگ ہمارے پہ کیوں بھروسہ کرتے ہیں ہم نے کام کر کے دکھایا ہے ڈلی میں کام کر کے دکھایا ہے پنجاب میں کام کر کے دکھایا ہے آٹھ ڈلی میں پہلے sucks سیٹ ملی پھر 62 سیٹ ملی پنجاب میں 117 میں سے 92 سیٹ ملی بھائی صاحب ہم نے ڈلی کے لوگوں کا دل جیتا ہے پنجاب کے لوگوں کا دل جیتا ہے پچاس سال کم سے کم آم آدمی پارٹی کو کوئی نہیں لاسکتا دلی اور پنجاب سے اور راجستان والوں ایک بار موقع دے کے دیکھو آپ کبھی ایسا دل جیتیں گے پچاس سال اس کے بعد آپ گیلوت کو بھی بھول جاؤ گے وسندرہ راجے کو بھی بھول جاؤ گے آج میں ہر ماں سے ہر بیٹی سے ہر بہن سے ہر مہیلہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینی ہے اگر آپ کو اپنے بچے بھی آ رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو روجگار دینا چاہتی ہو کیول کیجری گال دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا کیجری وال کو ووٹ دے دینا آج میں ہر یوہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانا چاہتے ہو عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے دینا اگر آپ بھشتہ چار چاہیے گندی راج نیتی چاہیے ان کے پاس چلے جانا وہ نہیں آتی میرے کو میرے کو کام کرنا آتا ہے اور میرا ایک ہی سپنہ ہے بھارت کو نمبر ون دیش بنانا ہے اور دوستو انت میں میں آپ کو ایک ایسے راجہ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں چوتھی پاس راجہ کس کس نے سنی ہوئی ہے چوتھی پاس راجہ یہ ایک مہان دیش کی کہانی ہے ایک بہت مہان دیش تھا صدیوں سال پرانا دیش اور کیسے وہاں ایک انپڑ راجہ آ گیا اور اس انپڑ راجہ نے اس دیش کو قطعی برباد کر دیا پورا دیش برباد کر دیا یہ کہانی یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح سے یہ بہت جروری ہے کہ دیش کا راجہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے نہیں تو انپڑ راجہ آ جائے تو وہ دیش کو برباد کر دیتا ہے ایک مہان دیش کے گاؤں میں ایک بچے نے جنم لیا بہت گریب پریوار تھا اس گریب پریوار میں ایک بچے نے جنم لیا گاؤں میں جوچی ہوتے ہیں بچہ جنم لیتا ہے تو جوچی آتا ہے جوچی آیا جوچی آ کے ماں کو بولا مائی تیرے بیٹے کی کنڈلی دکھا رہی ہے تیرا بیٹا بڑھاؤ کے بہت بڑا سمرات بنے گا مائی کو یقین نہیں ہوا مائی بولی میں تو بہت گریب ہوں میرا بیٹا کیسے سمرات بنے گا پر کنڈلی میں تو لکھا تھا بیٹا دھیرے دھیرے بڑھاؤنے لگا سکول میں ایڈمیشن لے لیا سرکاری سکول تھا بیٹے کا بچے کا من نہیں کرتا تھا پڑھائی لکھائی میں چوتھی کلاس کے بعد بیٹے نے پڑھائی چھوڑ دی سکول جانا بند کر دیا اسی گاؤں کے پاس ایک سٹیشن تھا رینوے سٹیشن تو گاؤں گھر میں بہت گریبی تھی گریبی کی وجہ سے گھر میں گجارہ نہیں ہوتا تھا تو بچہ سٹیشن پہ جا کے چائے بیچا کرتا تھا سمجھ گئے سمجھ گئے تو بیٹا سٹیشن پہ جا کے چائے بیچا کرتا تھا بھاشن بڑے اچھا دیتا تھا وہ بچپن سے ہی اس میں اس کو بھاشن دینے کی لطھ تھی گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر لیتا اور خوب بھاشن دیتا ایک بار شروع ہوتا تو بندی نہیں کرتا اور کسی ٹاپک پہ بلوا لو خوب پھینکتا لمبی لمبی پھینکتا وہ بچپن سے ہی پھینکتا تھا بچہ دیرے دیرے بڑھا ہوا جوتشی کی بھوششوانی تھی بڑھا ہو کے بچہ دیش کا راجہ بن گیا اب راجہ تو بن گیا پڑھا لکھا تھا نہیں سمجھ تھی نہیں بے کوف تھا کچھ آتا نہیں تھا کچھ سمجھ نہیں تھی تو افسر اس کے پاس فائل لے کے آتے جب افسر اس کے پاس فائل لے کے آتے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں تھی اب وہ افسروں سے کہہ نہیں سکتا میرے کو کچھ نہیں آتا شرم آتی تھی اس کو افسر اس سے جو مرجی سائن کرا کے لے جاتے جو مرجی سائن کرا کے الٹا سیدھا سب کچھ سائن کر دیتا تھا وہ بے کوف راجہ انپڑ راجہ چوتھی پاس راجہ دھیرے دھیرے پورے دیش میں پھیل گیا راجہ انپڑ راجہ کو بڑا برا لگا کی لوگ میرے کو انپڑ کہتے ہیں تو ایک دن راجہ نے کسی کو کہہ کہ ایک فرجی ڈگری کا انتجام کر لیا فرجی ڈگری کا انتجام کر لیا ایم اے کی ڈگری راجہ بولا میں ایم اے ہوں جنتہ کو تو سچائی پتا دھی جنتہ کو پتا تھا انپڑ راجہ ہے چوتھی پاس ہے ڈگری پھرجی ہے دھیرے دھیرے راجہ اہنکاری ہوتا گیا اتنا اہنکار لوگ آتے انپڑ تھا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آپ تو دیوتا ہو آپ تو ایسے ہو آپ تو ایسے ہو اور راجہ اہنکار میں ڈوبنے لگ گیا ایک دن کسی نے آگے اس کو کہہ دیا راجہ جی نوٹ بندی کر دو نوٹ بندی کرنے سے بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا آتنکواد ختم ہو جائے گا راجہ نے نوٹ بندی کر دی بھائی صاحب اس مہان دیش کا بیڑا گرک ہو گیا لمبی لمبی لائنیں لگ گئی بینکوں کے سامنے لمبی لمبی لائنیں لگ گئی کئی لوگ مارے گئے دھندے چوپٹ ہو گئے دکانیں بند ہو گئی انڈسٹری بند ہو گئی لوگ بے روجگار ہو گئے اور وہ مہان دیش بیس سال پیچھے چلا گیا بیس سال پیچھے چلا گیا وہ مہان دیش ایک دن کچھ لوگ آکے بولے جی یہ کسانوں کے تین قانون بنا دو اس سے کسانوں کا بھلا ہوا راجہ بے کوف تھا اسے سمجھ تو تھی نہیں اس نے کسانوں کے تین قانون بنا پورے دیش میں کسان کھڑے ہو گئے اس کے اندولن ہو گیا ساڑھے سات سو کسان مارے گئے ایک سال کے بعد اس راجہ کو تینے قانون واپس لینے پڑے ایک دن اس دیش کے اندر مہاماری پھیل گئی بڑی کٹھوڑ مہاماری لوگ مرنے لگے کسی جوتشی نے آکے اس راجہ کو بول دیا تھالیا تھالی اور چمچ بجواؤ اس راجہ نے سارے دیش کو تھالی چمچ بجواؤ دی کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوستو دیرے دیرے اس راجہ کے دوستوں نے پورے دیش میں گدر مچا دیا اس کے دوستوں نے اتنا برشتہ چار اس کے دوست لوگوں کو لوٹنے لگے پیٹنے لگے بلاتکار کرنے لگے اس کے ایک دوست نے تو اتنا گندہ کام کرا اس مہان دیش کی کچھ مہیلہ انتراشترے کھلاڑی تھی اس کے دوست نے ان کھلاڑیوں کے ساتھ گندہ کام کر دیا لیکن دوست وہ راجہ تو اپنے ایش و ارام میں مست تھا پورے دیش میں ہاہاکار پھیل گیا مہنگائی پھیل گئی چاروں طرف بلاتکار چاروں طرف گندہ کر دی لوٹ مار اوپر آسمان سے سارے دیوتا دیکھ رہے تھے کہ یہ پرچھوی پہ کیا چل رہا ہے اتنا خراب ٹائم چل رہا ہے سارے دیوتا انہیں میٹنگ کری اور سارے دیوتا مل کے شیف جی مہاراج کے پاس گئے شیف جی مہاراج جی کو بولے پربو کچھ کرو پرچھوی کے اوپر کتنا گھنگو اور اپراد ہو گیا پاپی باپ پاپی باپ چاروں طرف شیف جی نے اپنی تیسری آنکھ کھونی اور ایک دن پورے دیش کے اوپر بھوششوانی ہوئی شیف جی نے کہا جنتہ کو کہا کہ آپ سب لوگ مہان دیش کے لوگ کیوں سوئی ہوئے ہو سب لوگ جاگو اٹھو اور اسے اہنکاری راجہ کا راج پاٹ اٹھا کے پھینکو اور ایک دن سارے دیش کی جنتہ کھڑی ہو گئی ایک دن اس مہان دیش کی ساری جنتہ کھڑی ہو گئی دیش تو مہان تھا جنتہ بھی مہان تھی لیکن جنتہ سوئی ہوئی تھی جنتہ کو بھگوان شیف نے جاگرد کر دیا ساری جنتہ کھڑی ہو گئی اور اس اہنکاری برشتا چاری چوتھی پاس راجہ کو جنتہ نے اکھاڑ کے پھینک دیا دوستو اس کہانی سے ایک ہی سبق ملتا ہے کبھی بھی انپڑ راجہ کو ووٹ مت دینا پڑے لکھے آدمی کو ووٹ دینا فرجی ڈگری والے کو ووٹ مت دینا اور راجستان میں ایک موقع دو آم آدمی پارٹی کو آپ کو یقین دلاتا ہوں اگلے پچاس سال آپ ساری پارٹیوں کو بھول جاؤ گے بھارت مدہ کی دوستو کیسے لگا آج کا ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو جرہا سبی پسند آیا تو آپ ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کریں ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد تینک بہت